لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہے یا رکو پروگرام کو رکو کیوں؟ غلط دوبارہ چکرو کہو انور مقصود کے ساتھ حمید بھائی بھی موجود ہے لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود اور حمید بھائی انور مقصود کے ساتھ انور مقصود کے ساتھ حمید بھائی بھی موجود ہے اب ہوا کمپلیٹ تعرف انور مقصود کے ساتھ حمید بھائی بھی موجود ہے یہ ہوتا ہے تارم آپ میرے پہلے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں اور اسی ایک قسم پہ گفتو کی تھی کرنا ضروری ہے جب ایک ریکارڈنگ کی تحضیب ہوتی ہے جب تک میں آپ سے نہ کہوں میزبانی کی بھی ایک تحضیب ہوتی ہے جب آدمی دو بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے ان میں مقصود کے ساتھ بھائی یہاں دوسرا کون دے وقت کون بیٹھا ہوا ہے کیا دوسرا کبھی تارم کرائیں کہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی بولے جانے ہمارے ساتھ ان میں مقصود سب کو پتا ہے جو مہمانے وہ زیادہ اہم ہے اس کو بناو یہ بیٹھے ہیں میں حمید بھائی ساتھ میں اور پھر مجھے تحضیب سکھا رہے ہیں میزبانی کی ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تاہر ہم تعریف کراتے بھائی یہ ہے فلانے بھائی اور پھر اپنا تعریف کراتے چی بھو چکا اب بات کرنا دی کم دخت رہے پہلا ٹیسٹ تین دن پہلے ہوا بلاڈ کرایا میں نے کہنے لگے لفٹ بھی کرا ہو ایم ٹی بھی کرا ہو ٹی ٹی بھی کرا ہو پی ٹی پتہ نہیں کیا کیا میں نہیں مر جاؤں گا نہیں کراؤں گا ٹیسٹ نہیں کراؤں گا چھیک آئی تھی رات کو صرف ایک معمولی تھی چھیک شاہے اسی ٹائپ کی تھی کہنے لگے ٹیسٹ کرا ہو میں نہیں کراؤں گا میں بات کر رہا ہوں پہلا ٹیسٹ میچ کرکٹ کا جو ہوا تھا وہ بھارت سے ہم آر گئے اچھا اس کی بات کر رہے ہو چی کرکٹ پہ بات کر رہا ہوں تو بھولو نا ٹیسٹ میچ پہلا ٹیسٹ خود کو پیدا نہیں ہے اور مہمان میں پہ تنکیق اب کیا کہا آپ نے کہ پہلا ٹیسٹ ہم بھارت سے ہار گئے ہیں کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے پہلا ٹیسٹ ہم ہار گئے کوئی بات نہیں اب دوسرا ٹیسٹ تم دیکھ لے نا دوسرا ٹیسٹ بھی ہاریں گے پالی ٹکس چل رہی ہے ٹرکٹ کا سیاست سے کیا تعلق ہے ٹرکٹ کا سیاست سے کیا تعلق ہے ٹرکٹ کا سیاست سے کیا تعلق ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹرکٹ بورڈ والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ پچھلی حکومت کے وزیروں کو ٹرکٹ ٹیم میں چامل کر لیں کیوں پانچ سال تو آؤٹ ہی نہیں ہوں گے ہاں 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 بات یہ ہے سر کہ پاکستان کے سر نہیں جناب جناب میں آپ کو کہیں سے سر کہہ کر مخاطب کرنے والا اللہ کرم جناب 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 علی محترم قبلہ بھائی صاحب یہ یہ تحضیب جناب علی جناب علی ہمارے کر کے ٹیم کے زائے تر کھلاری زخمی ہے کیا لائن آف کنٹرول کراس کر گئے کھیل کے دوران زخمی ہوئے ہیں جناب علی اب میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم یہ پھوس ہو چکی ہے پھوس کیا مطلب پھوس اب ایک بھائیہ پھوس کا مطلب لغت میں بھی پھوس ہی ہے آپ اتنی اچھی ٹیم کو پھوس کہہ رہے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوس کا مطلب تم جانتے ہو بات یہ ہے بھائی صاحب آج ٹھیک ہے کہ بھارت کے خلاف ہماری ٹیم گھبرا جاتی ہے ساہو تفریہ کے خلاف تو بڑی بادوری دکھائی مت کھلواؤ میرا ممو میں ویسی بہت کنٹرول کیا ہوئے میں نے اپنے آپ کے بہت کنٹرول کیا ہوئے بھائی کھل میں ہار جیت تھو ہوتی ہے یا بھائی بہ بہ کیا کہا مینے کیا کہا مینے کھڑ ہو جاؤ کیوں کھڑ ہو جائے گا تمہیں میں نے کیا کیا ہے کھڑ ہو کھڑ ہو کھڑوں بہ بہ یعنی کیا بات کی ہے یہ ہوتی ہے دانیشمندی اور زہانت یعنی آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے بھائی کیا بھان بتائیے تم نے بھان 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 رہنے دو مجھ سے بتتمیزی مت کروانا میں بتا رہا ہوں تم بات یہ ہے یہ لڑکیں جو کھیلنے گئے ہیں بھارت یہ پروفیشنل لوگ ہیں گھر کا خرچہ پوری آمد نہیں ان کی انھی میچس کی اوپر ہے مت کرو مت کرو یہ کھیل جو ہے نا یہ غریبوں کا کھیل ہے پیسے والوں کا بھی نہیں ہے تو پھر یہ کروڑ پتی کیسے کھیلیں گے اس کو بھائی اگر کروٹ کھیلنے والے کے بات پاسے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں بھائی انورڈ کے امرجنسی میں اس کرکٹ پہ بھی پاورٹی لگنی چاہیے کرکٹ کا امرجنسی سے کیا تعلق ہے میرے سسر کا امرجنسی سے کیا تعلق ہے بند ہیں میں موجود احلات پہ آپ سے بات کر رہا نہیں چاہتا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤ یہ جو ہے نا کرکٹ کا موضوع کوئی نیا موضوع ڈھنڈو کوئی نیا موضوع بھائیت کے دورے کے بعد آسٹریلیا کے کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے دو دھما کے ہوں گے نہیں آئی اللہ نہ کرے کس طرح کی بات کر رہے ہیں اللہ نہ کرے میں خود کہتا ہوں اپنے دل میں لیکن یہ دھما کے برڈ والے خود کروائیں گے تاکہ آسٹریلیا یہاں نہ آ سکے سوچ سمجھ کے بات کریں ارے رہنے دو سوچ سمجھ کے بات کریں پاکستان کی فٹبال ٹیم جو ہے وہاں جا کے جاپان میں جا کے غائب ہو گئی تھی یا نہیں جی ہاں ہو گئی تھی دیکھو دہترین موقع ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے لئے انڈیا میں غائب ہو جائے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا ان کا تو استقبال کرنا میں کرنے جاؤں گا تم جاؤں گے نا تم جاؤں ہم بھی جائیں گے ان کے خلاف احتجاجی استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے بیٹا مکمل اور یہ سپانسرڈ ہے پہلی دفعہ کس نے کیا سپانسرڈ بائی ہاکی فیڈریشن یہ کہ ہاکیاں دیئے ہیں اور پان پان سو روپے دیئے ہو کہا ہے کہ بہترین استقبال کرنا پھوس ٹیم آ رہی ہے بتاؤ ہارتے ہیں پچیس پچیس لاکھ لیتے ہیں ہمیں استقبال کرنے کے وہ بھی بدھا کی پان سو دیر ہے صرف ہونلی تو ہاکی والوں کو تو اتنے پیسے نہیں ملتے نا ایسی نہیں مجھے مگر آپ یہ فاہیں مت پھیلائیں ساری دنیا میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ یہ واپس دو واپس دو میں غصے میں جب غصے میں آتا ہوں یوں پھیکتا ہوں چشمے کو دانیش کنیریہ جو ہے دانیش کنیریہ خفیہ ہاتھیار تھا جی جواب جی بھی نہیں چاہیے مجھے یہ بتاؤ شوئے ملک صاحب نے کہا تھا یہ کہ دانیش کے ذریعہ خفیہ ہاتھیار ہے خفیہ ہاتھیار ہے اگر دانیش کنیریہ خفیہ ہاتھیار ہے تو کسٹم والوں نے کیوں نہیں روکا اس کو جواب دو میں آپ سے گھاتا ہوں دانیش کنیریہ بہت اچھا بولر ہے کسی پنڈیت نے بتایا ہوگا کہ انڈیا جانا رنز دینا رنز دینا رنز دینا وکٹ مت لینا ہے نا گفتو گو جاری ہے جی آپ اشتہار دیکھیں جعفر دو سو دو گنگولی ایک سو دو لکشمن ایک سو بارہ ناٹ آؤٹ اور یہ دھونی ہے نا دھون 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 دھونی فیفٹی ناٹ آؤٹ اور کنیریہ خفیہ ہاتھیار سمی کو بخار شوئے مختر دیزار طبیعت تو جنابی علی کسی کی بھی خراب ہو سکتی ہے بزراب اپنی طبیعت خراب کریں قوم کی کیوں خراب کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا دوسرا ٹیسٹ ڈرو ہو جائے گا یہ کرکٹ کا میچ ہے کوئی یورین ٹیسٹ نہیں ہے جو ڈرو ہو جائے گا ایک بات یاد رکھنا یہ جو ہماری کسی وقت بھی حملہ کر دوں گا یہ جو ہماری ٹیم ہے نا ادھر ہو ادھر آؤ ادھر ہماری جو ٹیم ہے نا اس کو انڈیا میں پیدنے میں بہت مزا آتا ہے پید 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 بہت مزا آتا ہے انڈیا